ہمارے گیس ہمارے ساتھ موجوداں کوئی زیادہ انتظار اور نہیں کروائیں گے پی جے میرے صاحب آپ کے جانے اور سب سے پہلے دونوں جو ہمارے معزز مہمان ہیں ہم کی طرف سے ایک ایک میسید ارشد ندیم کے لیے آج جو ہماری پوری قوم ویڈ کر رہی ہے ہم چار سال گزر گئے ہیں ہم نے کچھ اپنے ایتھلیٹس کے لیے نہیں کیا اب جب موقع ہے تو پوری قوم تو بیٹھی ہے لیکن دکھ اس وقت ہوا جب ہمارے عرباب اختیار ہیں وہ بھی نیخواہشات کے پیغامات بھیج رہے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ پیغامات بھیج رہے ہیں لیکن ہمیں جب وقت تھا تب کچھ کر بھی لینا چاہیے تھا بالکل آپ یہ صحیح کہا دیکھیں یہ لڑکے اپنے زور پر آئے ہیں ای ویش کہ ہمارے سپورٹس بورڈ نے یا نیشنل انسٹیوشنز نے اس کو بوسٹ دیا ہوتا آپ کا جیولن ترور اس کا بھی اس طرح یہی حال تھا ارشد نے اپنے کیا پر آئی ہیں کہ ارشد نے پر آئی ہیں کہ ساروکی کا ہم بات کرتے ہیں یہ رہا تھا جب ایک نیشنل پرڈکٹ ہے یہ تو بھی ایک نیشنل پرڈکٹ ہے جب اوپر اب ہم نے دیکھنا ہے اس کو سسٹین کیسے کریں اللہ علیہ وسایل وڈیوئر پر آئی ہیں بلکہ ایک سسٹیننس اد موبمنٹ اپسٹیرز ایس امپورٹن تہنگ اس وقت ہمارے ملک ونہیں ہے بڑی اچھی بات کی شیرین آپ نے کہ یہاں مسائل بہت ہے لیکن اس کے انٹیوٹس بھی ہیں ہمارے پاس ہم ہر چیز کر سکتے ہیں بہت ہمارے پاسی بہت ہے بہت ہے پاکستان میں بہت ارشد بیٹھیں اور اس کو دیکھ کر ارشد کو اور لڑکے بھی انسپائر کرتی ہے رہان آپ کیا کومنٹ کریں گے کہ ہم اس بات پہ تو خیر بہت ہی انفرشنٹلی اسی چیزوں کو کوٹ کرتے ہیں روزی ساتھ ایتھلیٹس پاکستان کی نمائندگی کیے جس میں ایک فائنل تک پہنچا ہے جس سے ساری کی ساری امید ہیں پریشر بھی اس پر ڈبل ہے جبکہ وہ رسورس جس کے انڈرورٹ ٹرین ہوا ہے وہ اپنا کچھ خود تھا اس کی ٹی شرٹ پر کوئی اور رسپانسر لوگوں نہیں ہیں تو کیپنگ آل دیس سرکمسٹینسز ان دا مائن ہاو دو یو سی اولمپکس کا ابھی تک کا آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے کیا کومنٹ کرتے ہیں دیکھر ارشد ندیم نے تو پروف آج سے تین سال پہلے کر دیا تھا جب آپ بھی نہیں جانتی تھی میں بھی نہیں جانتا بلکہ کومن ویلت ہو گیا اس نے پروف کر دیا تھا اور اس نے یہ بتا دیا تھا کہ آنے والے وقت میں میں گولڈ میڈل لے سکتا ہوں اولمپکس میں کیا کیا ہم لوگوں نے ہم آج بات کر رہے ہیں کہ آج وہ فائنل کھیل رہا ہے اولمپکس کا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم اس کو سپورٹ کی جاتی یا اس کے جو چیزیں اس کو چاہیئے تھی وہ دی جاتی تو آج وہ شاید فیورٹ ہوتا اس گولڈ میڈل کے لیے لیکن وہ تین سال پہلے وہ لوگ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کا ویژن کہاں پہ ہے کہ اگر آج ارشن ندیم خدا نہ خواستہ اولمپکس میں گولڈ میڈل نہیں لیتا لیکن آپ نے اس کو جب تین سال پہلے جب ارشن ندیم ایک میاں چنوں سے اٹھ کے ایک چھوٹا سا ایریے سے اٹھ کے آکے اس نے ایک جیولن پھینگ دی تھی تو تب گورنمنٹ کہاں تھی تب سپورٹس بورڈ کہاں تھے تب فیڈریشنز کہاں تھی میری پرسنل ہی بات ہوئی ارشن ندیم سے کوئی آج سے چھ مہینے پہلے تو وہ بچارہ اپنے گھٹنے کے انجری کے لیے علاج کے لیے ترس رہا تھا کہ مجھے کوئی ساؤتھ افریقہ میں علاج کے لیے بیج دے لیکن یہاں پہ کسی نے اس کی نہیں سنی اس کا جیولن میں نے دیکھا اس کا جیولن ٹوٹا ہوا تھا کتنے کا جیولن آتا ہے آٹھ لاکھ روپے کا ایک جیولن آتا ہے اچھا اور جس کے ساتھ اس کا کمپیٹیشن ہے نیرہ چوپرا کے ساتھ اس کے پاس اکیس جیولن ویسے ہیں جس سے وہ پریکٹس کرتا ہے اس کو گورنمنٹ آپ کو ایک مزید کا بات بتاتا ہوں کہ نیرہ چوپرا جب پچھلی دفعہ علمپے کا گولڈ میڈل جیت کے گیا ہے تو اس کو نرندر مہدی نے سارے ڈپارٹمنٹس کی لسٹ دی اور اس نے کہا تھا آپ نے صرف ٹک کرنا ہے آپ نے کون سی جوگ لینی ہے تو آپ ہم اس کو میچ کر رہے ہیں عرشن ندیم کے ساتھ جو ایک بچارہ جیولن کے لیے روتا ہے کہ مجھے جیولن لے دو تو یہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں جیولن مرنے کے لئے آپ کے بات کٹ رہا ہوں ایک بقاعدہ طور پر تقریب ہوتی ہے کہ بہت بڑا مارکہ مار دی ہم نے کہ جیولن نے اکلے دی ہم نے اب میڈل آنا چاہیے میں جو تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی ہے لاسٹ گولڈ میڈل ہاکی نے لیا ایٹی فور میں اولمپکس کے اندر اس کے بعد سے اب تک کوئی میڈل اول تین سال ہو گئے کہ پاکستان کی ہاکی نے اولمپکس کے لئے کالیفائی نہیں کیا وہ کون لوگ ہیں جو پچھلے بارہ سال سے اس ہاکی فیڈریشن میں بیٹھے ہیں کہ آپ نے ان کے کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے کہ تین سال ہو گئے اولمپکس میں پاکستانی ٹیم نے کالیفائی نہیں کیا لیکن آج بھی وہی لوگ بیٹھے ہیں تو ہم اپنی سپورٹس کیسے ٹھیک کریں گے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارا ویجن ہی نہیں ہے ہم صرف ٹائم بین آج ارشن ندیم انشاءاللہ گول میڈل جیت جاتا ہے تالیاں بجائیں گے دو مہینے اس کے بعد پھر ارشن ندیم کو بھول جائیں گے کہ ارشن ندیم کون تھا یا کہاں سے آیا تھا اب اس کو آگے ہم نے اگلے اولمپکس کے لئے اٹھائیس کے لئے یہی گول میڈل ہم نے پاکستان کے لئے کیسے دوبارہ بچانا ہے ہم نہیں سوچیں گے ہم پھر اٹھائیس میں بیٹھ کے یہاں پہ وہی بات کر رہے ہوں گے بلکل ایسی ہے پی جے میر صاحب سے ایک نکتہ اس سوالے سے جاننا چاہوں گا ارشد جو ہے اس کو آپ یہ جانتے ہیں کہ جو کہ وہی پہ موجود تھے پیرس پہ ان کو یہاں سے بیس پچیس دن کا مارجن تھا واپس بلالیا گیا اس گرمی میں تیاری کے لئے کیا جاتا تھا کتنی مہنہ تھی کتنی ایفٹ تھے یا کتنے فینانسے گر آپ ایک ڈیڑھ مہنہ وہیں پر ان کو ٹھہرال دیتے اسی ماحول میں اسی ایٹموسفر میں وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ان کو میں کہتا ہوں یہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں آپ نے پاکستان ٹیم کو بھی دلے گئے تھے اپٹ آباد میں کیا ان کو فوجی بنانا تھا یا کرکٹر بنانا تھا آپ دیکھ لیں پر بعد میں رزلٹ کیا ہوا اس کا سمپل از ایٹ آپ ٹرین اس کو وہاں کرو جس کی کلائمیٹ ہو اس لڑکے کو وہاں رکھو وائی نوٹ آپ اسی ٹرین میں اس نے کھیل لیں اسی ایٹموسفر میں اور اسی آپ کہلو ایسے سٹیڈیوم میں کھیل لیں جہاں پرفارم کرنے پی جامیر صاحب جو ملک کے حالاتے کفایت شاری کا ایک ریزن تو نہیں ہو سکتا یہ شریف دیکھیں کفایت شواری سپورٹس بند کر دیں پاکستان بند ہوگی اگر انڈیا آج یہاں پہ پہنچا ہے وہ اپنی سپورٹس کو پرموٹ کر کے آج فورنرز یہاں بارولی کنٹریز میں وہ اس کا جو ایک ایمیج گیا ہے کہ جو سپورٹس میں یہاں کے کھیلتے تھے انہوں نہیں جا کے بتایا نیان ویوری سرپرائز کل انام بٹھ ہمارے ساتھ موجود ہے انہوں نے کہا یہ پندرہ لاکھ کا بجٹ ہے ہم نے اس پروگرام میں ریسلنگ پہ بھی بات کیے کہ ان کے ساتھ کیا اور ہے ویٹ لفٹنگ میں نو بٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہاکی کیا تو آج بلکل آپ سارا کا سارا بس طرح پریشیری دیکھیں پندرہ لاکھ کا بجٹ ہے جب آپ کے جو آپ کا کانٹیجن گیا ہے اس میں سات پلیئر گئے ہیں ان سات میں سے چھے کا تو ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے وہ تو سیر کرنے جا رہے ہیں اب ان کا بجٹ اٹھا کے آپ ان گیمز کو دیں کہ جن میں آپ کو امید ہے اور ایسے پر اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ مجھے میں نے فیس بک پہ پکچر دیکھی جو ہماری سویمر گئی ہوئے وہ لاسٹ پہ آئی ہے لیکن وہ فیس بک پہ یہ ضرور لکھ رہی ہے اپنے نام کے ساتھ کہ میں علمپین ہوگا ہوں تو ایسا علمپین ہونے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ان کا قصور تو نہیں ہے نہیں ان کا قصور نہیں ہے ان کو ان کو بسیکلی فسیلیٹی اب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ ایک عرش ندیم ہے جس کے بعد آپ کو ہوپ ہے ایک ہوکی ہے ایک باکسنگ ہے ایک سکوش ہوتی تھی اگر آپ اس کو آج بھی ٹھیک کر لیں تو آج بھی آپ اس میں گولڈ میڈل لے سکتے ہیں آپ ان چار پانچ چھے گیموں کو پہلے فوکس کریں جن میں آپ میڈل لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ دوسری طرف جائیں آپ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نظر ہی نہیں آتا ہے کہ آپ کی کون سی سپورٹس جو ہے وہ علمپکس میں میڈل لے سکتی ہے اور کون سی سپورٹس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ریان آپ ہاکی بھی نظر ڈالیں گے کیا کیا وجہات ہیں بہت سارے مسائل ہیں مجھے پتا ہے لیکن اگر ہم کام وقت میں اس کو ایکسپلین کرسے کہ اپنے ناظرین کو ابھی ازلان چاہ ہاکی ٹورنمنٹ میں اچھا کھیلے وہ کیا چینج تھا کیا ڈیفرنس تھا اور کیا وجہ ہے کہ ہم علمپکس میں کالیفائر نہیں کر پاڑے دیکھیں پاکستان کی ہاکی کا مین پرابلم میں آپ کو بتاؤں کیا ہے ہماری پاکستان کی ہاکی کا مین پرابلم یہ ہے کہ جب پولیٹیشنز انوالو ہو جاتے ہیں ان کو نہیں پریفرنس دی جاتی تو لہٰذا ابھی جو پاکستان کی ہاکی کا حال ہے اس میں اگر آپ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ اگر آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ پچھلے بارہ سال میں پاکستان کی ہاکی ہاکی کالیفائن نہیں کر سکی ہے وہ کون لوگ تھے اگر آپ نظر دھرائیں گے تو یہ وہی لوگ ہیں جو آج دوزار چوبیس میں بیٹھے ہوئے ان کا چیک ان بیلنس کون کرے گا کس نے کرنا یہ گورنمنٹ نے کرنا ہے لیکن جسے آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں لوگوں کے تو ان کو اتارنا میرے خیال سے بڑا مشکل ہے اور جو صاف بات کرتا ان کو ویسی لوگ پسند ہی چھے ہیں اسی طرح تکیدار صاحب نے بھی آپ کے show میں بیٹھ کے کہا کہ یہاں پہ right man for the right job تک نہیں بیٹھے گا تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے حوکی کو فنڈ چاہیئے نا آپ پریزیڈنٹ بنا دیں FBR کے چیئرمن کو میں دیکھتا ہوں کیسے فنڈ نہیں